ہیلو ویورز ویلکم تو مائی فیوشن مسالہ مکس یوٹیوب چانل پلیز لائک کمنٹ اور سبسکرائب ہیلو ویورز آج ہم منانے جا رہے ہیں پروٹین بال آپ اسے سوادش لڈو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ میں یہ بہت مزیدار ہے یا آپ اسے امنیٹی بوسٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف تین انگریڈینٹ سے بنائے جی ہاں ڈیٹ، آلمنٹ اور والنٹ بس یہ تین چیزوں سے مزیدار سے لڈو بنے تو یہاں پر میں نے ڈیٹ کو لیا ہے اس کو اچھے سے کلین کر لیا ہے اس کی سیڈ نکال لی ہے تینوں ہم نے ایکی ایکول کونٹیٹی میں لیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پان لیا ہے اور آلمنٹ کو ہم اس میں ڈرائی روست کریں گے ڈرائی روست کریں گے مطبع بلکل لو فلم پہ ہمیں اسے کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس میں اس کا جو بھی ایکسس مویشن ہے وہ ہمارا نکل جائے گا تو یہ دیکھیں تین منٹ ہو گئے ہماری آلمنٹ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب اسی سیم پان میں ہم ڈال دیں گے والنٹ اور والنٹ کو بھی اسی طریقے سے ڈرائی روست کر لیں گے یہ جو والنٹ ہوتا ہے یہ سکسٹی فائی پرسنٹ فیٹ سے بنا ہے اور پندرہ پرسنٹ اس میں پروٹین ہے یہ لو ان کاب ہے رچل انٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کے بی پی لوگ کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ it's a super plant source of omega 3s تو اس طریقے کا ہم نے ایک چوپر لیا ہے اور اس میں ہم ailمن والنٹ ان دونوں چیزوں کو ڈال کر ہم اسے چوپ کر لیں گے تو ہمیں اس کا ایک کوئر سا پاورڈر بنانا ہے بہت زیادہ فائن نہیں کرنا ہے آپ اسے گرائنڈر جار میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں پلس پہ چلا رہی ہوں اسے اگر آپ بہت دیر تک لگاتاری سے آپ آن کر کے رکھیں گے تو اسی یہ ہوگا کہ یہ اپنا آئل ریلیس کر دے گا تو وہ آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس کا ٹیکشور آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل ڈرائی سا ہے یہ اب ہم نے جو ہے اس کو نکال دیا ایک باول میں ساتھی اب سیم اسی چوپر میں میں نے ڈال دی ہیں دیٹس تو دیٹس کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت ہی بہت ہی زبردست چیز ہے جو بھرپور ہے بہت سارے نیوٹرین والیوز کے ساتھ یہ ہائی ہے فائیبر میں یہ آپ کی پروموٹ کرتا ہے آپ کی برین ہیلتھ کے لیے اور ساتھی ساتھ اس کے بہت ساری نیوٹرین والیوز ہیں یہ دیکھیں اس کنسسٹنسی کا اور اس ٹیکشور کا یہ ہو گیا ہے ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں تو اب ان سبھی چیزوں کو ہم لوگ کو ایک بڑے باول میں نکال لینا ہے کیونکہ اب ہم اسے مکس کریں گے تو مکس کرنے کے لیے اگر بڑا بول رہے گا تو آسانی ہوگی سپون سے تو یہ ہو نہیں پائے گا تو یہ بس چلیں تھوڑا سمیسی کر دیں اپنے ہاتھوں کو یوز کرتے ہیں اور پٹا پٹ جو ہے اسے ہم مکس کر لیتے ہیں اور اسے جو ہے ہمیں اس طریقے سے مکس کرنا ہے کہ یہ ایک ڈو کی جیسی شیپ اس کی فارم ہو جائے تو ہم نے اس میں تین چیزیں یوز کی ہیں تو والنٹ اور ڈیٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا چلتے ہیں ایلمنٹ کی طرف تو یہ بہت ہیلڈی ہے فائٹ فائبر پروٹین میں میگنیشم اس میں بہت اچھا ہے ویٹمین ایس اس میں بہت اچھی پائی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے آج کل کے جیسے حالات ہیں تو ایسا ہم سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیوٹریشنل چیزیں کھائیں جو کہ ہماری ہیلڈ کے لیے بینیفیشل ہو تو اس طریقے کی اگر آپ لڈو بنا لیتے ہیں اسے آپ بار کے شیپ میں بنا سکتے ہیں تو یہ آپ بچے بڑے سب اسے بہت ہی انجوائی بھی کریں گے اور ساتھی ساتھ اس کی جو فائدے وہ بھی آپ کو ملے گا تو یہاں میں نے ایک چھوٹا سا بال لیا تھا اور اس کو اس طریقے سے راؤنڈ شیپ میں اس کو میں نے راؤنڈ کر لیا یہ شیپ میں نے جو رکھا ہے اس میں آپ کے حرام سے چالیس سے پچاس جو ہیں لڈو بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں میں نے ہلکا سا ہاتھوں کو گریز کیا تھا اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ بھی ذرا سا دیسی ہی لے لیں اور تھوڑا سا ہاتھوں پہ لگا کے اسے اس طریقے سے فٹا فٹ سے آپ بنا سکتے ہیں بلکل بنانے میں اگر آپ ٹوٹل ٹائم دیکھیں گے تو پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں لیکن یہ سٹور کر کے اسے ایک مہینے رکھیں پندرہ بیس منٹ کی مہنت میں آپ کو ہیلت بھی مل رہا ہے آپ کو ٹیسٹ بھی مل رہا ہے اور کیا چاہیے تو بس اس طریقے سے فٹا فٹ سے ہم نے بھی اسے بنا لیا ہے اگر سوفٹ سے ہیں یہ دیکھیں بچے سے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے کو تو خیری بہت ہی مزیدار سے لگے گا اور ہیلتی آج کل کی یہ ڈیمانڈ ہے تو بس ہمیں ہیلتی لائفٹیل رکھنی ہے اچھے چیزیں بنانی ہی اچھے چیزیں کھانی ہیں آپ اسے بنائیں کھلائیں کھائیں اور اپنی ویوزر کمنٹس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز کلک دی لائک بٹن اور سبسکرائب می چینل دونٹ فگیٹ تو پریس بیل آئیکن جسی کی آپ کو میری ریسپی کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے جلد ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ